اسلام علیکم یورز تو آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے وہ ہے الیکٹرو کیمسٹری کے اوپر تو لیکچر نمبر ون میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو الیکٹرو کیمسٹری پر بات کی تھی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوکسیڈیشن سٹیٹ یا اوکسیڈیشن نمبر جو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اوکسیڈیشن سٹیٹ کو ہم نمیریکل میں کیسے ڈیٹرمائن کرتے ہیں وہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اوکسیڈیشن سٹیٹ کی ہم ڈیفنیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفنیشن میں اوکسیڈیشن سٹیٹ کی یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو اوکسیڈیشن سٹیٹ کی ڈیفنیشن ہے وہ ہے تچارج پریزنٹ اور ان ایلیمنٹ اینا مولیکیول اور کمپاؤنڈ آلسو نون ایز اوکسیڈیشن نمبر ایٹ می بھی پوزیٹیو نیگیٹیو اور زیرو اب یہ سمجھاتا ہوں کیا ہے کیا اوکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے نا وہ بیسکلی چارج ہے جو کسی بھی ایلیمنٹ پہ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے یہ پوزیٹیو بھی نمبر اس میں ہو سکتے ہیں نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں زیرو بھی ہو سکتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو یہ اس میں گروپس کی جو تعداد ہے وہ ٹوٹل ایٹین گروپس ہیں اور اس میں سے ہمارے پاس ایٹ جو ہیں دو کیٹیگری ڈیوائیڈ ہیں دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہیں اے اور بی میٹرک لیول پر ہم اے والی کیٹیگری کو ڈسکس کرتے ہیں جو اے سے ایٹ اے تک ہے تو اب ہر گروپ کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی یہاں اے والے گروپس کی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس جتنے بھی گروپ ہیں اس کے لیے ون اے سے لے کے ایٹ اے تک ہر گروپ کے لیے الگ اکسیڈیشن نمبر ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے جس سے آپ میریکل سال کر سکیں گے اکسیڈیشن نمبر فائن کرنے کے جیسے ون اے کا جو ہے وہ مارے پاس پلاس ون ہے اس کے بعد ٹو اے کا پلاس ٹو ہے تری اے کا اور یہاں پہ دیکھیں اے اے کا زیرو ہے اور یہاں پہ مائنس والے بھی ہیں تو یہ پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں زیرو بھی ہو سکتے ہیں اب ہم رولز پڑھتے ہیں جن کی مدد سے ہم جو ہے اکسیڈیشن سٹیٹ کو نمیریکل ویلیو یا نمیریکل میں ڈیٹرمائن کر سکیں گے تو اس میں جو سب سے پہلا رول ہے ہمارے پاس رول نمبر ون وہ اس پہ بات کر لیتے ہیں وہ ہمارے پاس ان فری سٹیٹ آف ایلیمنٹ اوکسیڈیشن نمبر ایس زیرو اب اس سے مراد کیا ہے فری سٹیٹ آف ایلیمنٹ سے کیا مراد ہے تو فری سٹیٹ آف ایلیمنٹ سے جو ہمارے پاس ہے فری سٹیٹ سے مراد ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو کسی کے ساتھ ورن نہ بنائی ہو جیسے یہاں پہ سوڈیم این نے لکھا ہوا ہے اب این اے کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون ہے لیکن اس نے کسی کے ساتھ بھی ورن نہیں بنائی ہوئی تو اس وجہ سے یہ ایک فری سٹیٹ میں ہے اس کا اکسیڈیشن نمبر ہمیشہ زیرو ہوگا اسی طرح ہمارے پاس ایچ ٹو ہے این ٹو ہے او ٹو ہے ان ساروں کے اکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کمبائن سٹیٹ والے کی تو کمبائن سٹیٹ آف ایلیمنٹ یعنی کمبائن سٹیٹ سے مراد ہے جب ہم بات کریں گے مولیکیول یا کمپاؤنٹ کی تو ان کمبائن سٹیٹ دا سم آف اوکسیڈیشن سٹیٹ آف آل ایلیمنٹ اینا کمپاؤنٹ ایس زیرو اب اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک مولیکیول کے ایلیمنٹ کا سم جو ہے وہ زیرو ہوگا جیسے یہاں پہ ہمارے پاس سوریم کلورائیڈ کی اگزیمپل لکھ ہوئی ہے اس کا جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے اکسیڈیشن سٹیٹ میں ہم جو ہے وہ دونوں ایلیمنٹ جتنے بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے اکسیڈیشن نمبر کو ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سوڈیم کا اکسیڈیشن نمبر لکھا وہ پلس ون ہے اس کے بعد کلورین کا اکسیڈیشن نمبر لکھا وہ مائنس ون ہے تو ان دونوں کو سمپلیفائی کر کے ہمارے پاس آنسر زیرو آ گیا اسی طرح ہمارے پاس مینگنیشن کلورائیڈ ڈیٹرمائن کیا ہم نے مینگنیشن کلورائیڈ میں بھی ہم نے جو ہے وہ پلس ٹو پلس ان دونوں کو سمپ کر کے سمپلیفائی کیا اور ہمارے پاس آنسر زیرو آیا ہے اس کے بعد ہم ہمارے پاس ایک اور کمپاؤنڈ ہے کے ایم این او فور اب اس میں ہم نے ایم این کا اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنے تو اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کے ایم این او فور ہے کمپائنڈ مولیکیول ہے اس کو ہم نے ایکوئلنٹ کرنےے وگ جب ہم نے ایکوئلنٹ کیا زیرو کے تو اس کے بعد کہ کس اکسیڈیشن ہوتی ہے اس کیYAN اس جو ہے وہ امارے پاس chess 1 اس کے بعد ایم این این ایم این کا اکسیڈیشن صٹیت ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اس gs اس اس لکھ ملٹیپلائی کی ہے اور ہمارے پاس آنسر مائنس سیٹا آگئے اس کے بعد ہم نے سمپلیفائی کی ہے سمپلیفکیشن کی ہے اور ہمارے پاس ایم این ایکول ٹو سیون آگئے جو کہ اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے ایم این کی اس کے بعد اس ٹیٹ کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہم ایک چھوٹی سی ٹرک شارٹ ٹرکیوز کرتے ہیں وہ کیسے ہے اس پر بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں اب ہمارے پاس جو ایم این کی ویلیو آئی ہے نا وہ اس ایکویشن میں پوٹ کریں آپ ایکویشن نمبر ایک کا نام دے دیں اسے ٹھیک ہے اور اس کو جب سمپلیفائی کریں گے نا تو جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ ہوگی وہ ایکول آنی چاہیے تو وہ اگر ہمارے پاس ایکول آئی ہے اس کا مطلب ہے ہم نے جو اوکسیڈیشن نمبر یا اوکسیڈیشن سٹیٹ فائنڈ کی ہے ایلیمنٹ کی وہ صحیح فائنڈ کی ہے اس کے بعد رول نمبر تھری ہے اب رول نمبر تھری جو ہے ہمارے پاس وہ آئیونک کمپاؤنڈ کے لیے یعنی جو ہمارا گیون ڈیٹ ہے وہ آئیونک کمپاؤنڈ ہونا چاہیے جیسے فور آئین سم آف اوکسیڈیشن سٹیٹ ایس ایکول ٹو چار جو نائن اب جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل دہی ہوئی ہے نومیریکل فائنڈ اکسیڈیشن سٹیٹ آف سلفر ایس ان ایس او فور مائنس ٹو میں ہم نے لکھا ہے ایس او فور مائنس ٹو ہمارے پاس گیون ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے رول نمبر تھری کی وہ کیا ہے کہ آئین جو ہے نا سم آف اکسیڈیشن سٹیٹ ایس ایکول ٹو چار جو نائن اب یہ آئینک کمپاؤنڈ ہے اس کے اوپر جو چارج ہے اس کو ایکولنٹ رکھ دیں جو بھی گیون نیچھے کمپاؤنڈ ہے اس کے ایلیمنٹس کے اس کے بعد ایلیمنٹ کے اکسیڈیشن سٹیٹ کو سم اپ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے سلفر کو ڈیٹرمائن کرنا ہے سلفر کا اکسیڈیشن سٹیٹ تو ہم ایس کو ایس ایس لکھ دیں گے پلس فور اس وجہ سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اکسیڈیشن کے چار مولیکیول ہیں اس کے بعد اکسیڈیشن سٹیٹ لکھا ہے ہم نے اکسیڈیشن کی اور ایکول لنٹ کس کے ہے مائنس ٹو کے اس کے بعد سمپلیفائی کیا ہوا ہے اور آنسر ہمارے پاس سلفر کا جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ سکس آگیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمیریکل نمبر ٹو کی نمیریکل نمبر ٹو میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہے فائنڈ اکسیڈیشن آف پی ان پی او فور مائنس ٹھری تو پی او فور مائنس ٹھری یہ بھی اب ایک ہمارے پاس آئونک کمپاؤنڈ ہے تو سب سے پہلے پی او فور کو جو ہے وہ اکولنٹ کر دی ہے جو ابھی نمبر آف آئینس آئینک کمپاؤنڈ کے اوپر مائنس ٹھری کے اس کے بعد ہم نے اب پی فائنڈ کرنا ہے تو پی کو ایسٹیز لکھ دیا ہے اس کے بعد ان کا سم ایڈ کریں گے پلس لکھ ہے اور چار مولیکیون نے اکسیڈ کے تو فور کو ملٹیپلائی کیا اکسیڈیشن نمبر آف او کے ساتھ اس کے بعد سمپلیفائی کر کے ہمارے پاس جو پی ہے ہمارے پاس فوس فورس اس کا جو ہے اکسیڈیشن سٹیٹ آگیا ہمارے پاس تو جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ آج اکسیڈیشن سٹیٹ پر بات کرنی تھی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے نمیریکل ڈیٹیل میں جا کے کریں گے رول نمبر ٹو اور ٹھری کے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سارا کچھ ڈسکس کرنا تھا اللہ حافظ